ایک صحابی تھا حضور کا اس کا ظاہر نام تھا وہ دہات کی ترکاریاں لاتا اور مدینے میں بیچتا اور حضور علیہ السلام شہر کی چیزیں اسے تفہ میں دے ایک دن وہ کوئی چیز بیچ رہا تھا حضور پیچھے سے گئے اور چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رہا کے لئے یہ کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا اس کو کہتے ہیں کولی بھرنا جب آپ کا کوئی گورا دوست ہو بڑا جانی اور جگری جس سے آپ بڑے فرینگ ہو تو پھر وہ بیٹھا ہو اور آپ پیچھے سے چپکے سے جا کے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور پھر وہ بولتا ہے کہ کون ہے اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے بات تو کرتا ہے کہ جناب تجھے یاد رکھتا ہوں تو آج میں نے ہاتھ رکھی ہیں تو ظاہر اپنے قریبی دوستوں کا نام لے گا تو میں کس نمبر پہ آتا ہوں تو کسی کی کولی بھرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے میں دیکھوں تو صحیح اس کو میرے سے محبت کتنی ہے تو اللہ اکبر وہ بیٹھا تھا حضور پیچھے سے گئے چپکے سے جا کے اس کی کولی بھرنے اب حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے ہو اور سینے تک تھنڈ نہ گئی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا چلا ہو کہ حضور ہے بلکہ حدیث پہ آتا ہے کہ وہ بولتا نہیں حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اب وہ بولتا نہیں بلکہ جب اس کو یقین ہو گیا کہ حضور ہی ہیں تو اس نے اپنی کمر کو پیچھے غل کے سینے سے جوڑ کے رگڑنا شروع کر دیا اور حضور دبا رہے ہیں کہ یہ نہیں وہ بتائے کہ میں کون ہوں لیکن وہ بولتا ہی نہیں مجھے میاں صاحب یاد آئے لوگ تو اس کو مجاز کے معنی میں لیتے ہیں میں یہاں یہ شیر پڑھتا ہوں سفنے دیوچ ماہی ملیا تے گالوچ پالیاں باما سفنے دیوچ ماہی ملیا تے گالوچ پالیاں باما دردی ماری آکھ نہ کھولا متا پھر وچڑنا جاں دردی ماری آکھ نہ کھولا متا پھر وچڑنا جاں تو حضور آنکھیں دبا رہے ہیں اور وہ نہیں بولتا حضور خود ارشاد فرمایا اس غلام کو کون خریدے گا تو اس نے کہا حضور مجھے کس نے خریدنا ہے میں تو بہت سستا ہوں فرمایا تو بہت مہنگا ہے اللہ اکبر تو اللہ کے ہاں بہت مہنگا ہے تو حضور یوں بھی پیار کیا گیا تو نام کوئی اور تھا حضور نے لات سے کہا ذل یدین اوہ دو ہاتھوں والے نام ہی دو ہاتھوں والا پڑ گیا ایک دن کسی نے حضرت ذل یدین سے پوچھا کہ یہ تو حضور نے لات سے کہا ذل یدین لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا نام سے تمہارا کوئی اور ہوگا بتاؤ تمہارا اصل نام کیا ہے حضرت ذل یدین بولے میرا اصل نام وہی ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے ساری زندگی اپنا نام ہی نہیں بتائے کہا میرا وہی نام ہے جو حضور نے رکھ دیا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر سفینہ کس طرح ان کا نام پڑا نام اس طرح پڑا کہ جب کافلہ چلتا تھا تو حضرت سفینہ جو ہے وہ پیچھے رہتے ہیں حضور نے کہا کہ تم دور پیچھے رہو کافلے میں سے کسی شخص کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ اٹھا لیا کر پھر کافلہ جہاں پڑاؤ کرتا تو وہ آواز دیتے بھئی کسی کی کوئی چیز گری ہوتی کسی کا جوتا گرا ہوتا کسی کی کوئی اور چیز گری ہوتی کسی کا کوئی برطن گرا ہوتا تو وہ ایک حضور نے دیکھا کہ انہوں نے بہت سالی چیزیں اٹھائی رہی اور سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں بڑی کشتی تو حضور نے فرمایا ایک کافلے میں بچڑ گئے پیچھے رہتے تھے بچڑ گئے کافلہ نکل گیا اب جنگل ہے اور کوئی رستہ سجھائی نہیں دے رہا خیر کیا دیکھا کہ ایک شیر ہے انسانی بوسوں کے حملہ آور ہونے کے لیے آگے پڑھ تو شیر جب قریب آیا نا اور حملہ کرنے لگا حضور نے سفینہ نے شیر کو کیا کہا سنو رہا شیر کو مخاطب ہو کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا یا عبل حارس آنا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جنگل کے بادشاہ سن میں رسول اللہ کا غلام بس آپ کے کہنے کی دیر تھی اس نے دو محلانہ شروع کر دی اور وہ آگے آگے چلتا تھا راوی لکھتا ہے کہ وہ آگے آگے دھوڑتا تھا اور آوازیں نکالتا تھا اور اگر اور کوئی جنور ہوتا تو اس کو بھی کہتا پیچھ سٹھو وہ پروٹوکول گاڑی نہیں ہوتی وہ پروٹوکول کے طور پہ آگے آگے چلتا تھا یہاں تک کہ کافلے تک پہنچا کے پھر واپس آتا ہے جو خدا اور رسول کا ہو جاتا ہے زمانہ اس کا ہو جاتا ہے تو کہا کہ تم کس کی تلاش میں لگے ہو آو ذرا ان کے ہو کے تو دیکھو موسیقی